جی سلام لیکم ایم ویڈیو 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 آج کے میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ یو اے ای کا جو ویزٹ ویزا ہے ورک ویزا ہے اور فری ڈانس ویزا ہے وہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا اور اگر لگ بھی رہا ہے تو اس کے لئے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو پوری کرنی پڑیں گی اس کی بیسیس پر آپ کا ویزا لگے گا اور کیا چل رہا ہے ہج کر مارکٹ پہ تو اس کو ڈسکس کر لے دیں لیکن پہلے آپ جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ایسی ویڈیو آپ مستہ نہ کر سکے سو لیٹس سٹارٹ دو ویڈیو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ آپ کو اپڈیٹ دی جائے کہ یو اے کا جو ویزا ہے وہ پاکستانی کے لیے لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا کو سپسکیفکیلی مجھے پڑے ہیں وہ کن کن ڈیشن پہ لگ رہا ہے اور کیا کیا ریکوائرمنٹس چل رہی ہیں کیا سین ہے کیا ریشو چل رہی ہے انسکلڈ میں کیا سین ہو رہا ہے میں نے سوچے کہ سارا کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ویڈیو کو لگ رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو مجھے پیچھلی بتا دیے یہ اگر آپ ویزا اپلائے کر رہے ہیں تو وہ لگ رہا ہے اب یہاں پہ کشن آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ میں سے کہہ رہے ہیں کہ 40 پلس کا لگ رہا ہے 40 سے جو کم ایج کیا ان کا نہیں لگ رہا تو ایسا نہیں ہے 40 پلس والوں کا بھی لگ رہا ہے 40 سے جو انڈر ایج کیا ہے ان کا بھی ویزا لگ رہا ہے بس ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے داکومنٹس اور اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ آپ جس ایجنٹ کے تھو اپلائے کر رہے ہیں وہ آپ کا ویزا پروسس نہیں کر رہا کچھ ایجنٹس جو ہیں وہ آپ کا ویزا پروسس کر رہے ہیں کچھ ایجنٹس اچھے بھی ہیں جو آپ کا ویزا پروسس کر رہے ہیں لیکن سین یہ ہو رہا ہے کہ ریجیکشن ہو رہی ہے اب سین یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ریشو کیا چل رہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 50% کی ریشو چل رہی ہے 50% لگ رہے ہیں 50% نہیں بھی لگ رہے ہیں اپلائے کر رہے ہیں جب ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ جی آپ کا یہ document جو ہے وہ miss ہے یا آپ کی یہ requirement پوری نہیں ہے تو آپ کو اسی ٹیم بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کی requirement missing ہے تو آپ کا visa جو ہے وہ process نہیں ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں agents کی بات سنیں اور وہاں پہ apply کرنے کی کوشش نہ کریں اور کچھ agents ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی document یا کوئی requirement missing ہے لیکن وہ پھر بھی آپ سے پیسے لے کے اپلائے کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو rejection ہو جاتی ہے تو جو requirements ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی جو ہے photo clear ہونی چاہیے photo آپ کی ہونی چاہیے passport جو ہے details ہیں وہ پوری ہونی چاہیے تب ہی آپ کا جو ہے visa لگے گا visa process ہوگا اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جی worth visa لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا تو جی outside the country جو ہے وہ certain conditions پہ لگ رہا ہے جیسے کہ کچھ اچھی companies ہیں جو کہ visa process کروا رہی ہیں ویزا بھیج رہی ہیں ورک ویزا آپ کا لگ جائے گا ٹھیک ہے اور کچھ companies جیسے یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ UAE میں بیٹھ ہوئے ہیں اور آپ کو لگ رہے کہ ورک ویزا ہمارا نہیں لگے گا یا ہم نے change کروانا ہے کسی اور company میں جانے تو ہمارا visa نہیں process ہوگا تو ایسا نہیں ہے کچھ اچھی companies جو ہیں وہ آپ کا visa process کر رہی ہیں صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے overstay نہ کیا ہو کوئی rule break نہ کیا ہو یا کوئی ایسی requirement ہو جو آپ نے پوری نہ کی ہو یا اگر آپ کے documents کا issue ہو تب آپ کا ویزا جو ہے ورک ویزا process نہیں ہوگا اگر آپ کی documents پوری آپ کی degrees attested ہیں تو آپ کا visa process ہونے میں کوئی بھی نہیں روک سکتا اس کے بعد آس جاتا ہے کہ freelance visa کو discuss کر لیتے ہیں freelance visa جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے نہیں لگ رہا تھا لیکن کچھ agents ہوتے تھے وہ آپ سے پیسے لے لیتے تھے سات اٹھ ہزار بے لے لیتے تھے کی کہ کہتے تھے کہ آپ کا visa لگائیں گے لیکن visa نہیں لگتا ہے جنس کنڈیشن کی وجہ سے وہ کچھ پیسے آپ کو واپس کر دیتے تھے تو اور باقی وہ profit رکھ لیتے تھے تو میں آپ کو بتا دوں کہ freelance visa بھی لگ رہا ہے freelance visa کے لیے جو جو requirements ہیں اس کو پورا کرنے کی آپ کو ضرور ہوتا ہے تو اگر آپ کی requirements fulfill ہیں تو آپ freelance visa کے لیے بھی apply کر سکتے ہیں freelance visa بھی لگ رہا ہے جب آپ نے visa کے لیے apply کرنا تو آپ نے اپنے mind میں یہ رکھنا ہے کہ آپ کی جو documents ہیں وہ پورے ہو آپ کی ڈگریز اٹیسٹیڈ ہوں آپ کے پچھر ٹھیک ہو آپ کے پاسپورٹ پر جو ڈیٹیلز انہیرا منشن ہیں وہ بلکل ایکوریٹ اور ٹو دی پوائنٹ اور ٹھیک ہو یہ نہ ہو کہ آپ کا کوئی سپیلنگ مسٹیک آگیا یا آپ کے نام میں کوئی مسٹیک آگیا ہے جس کی وجہ سے ہے جو آپ کا ویزا ہے وہ ریجیکٹ ہو جانتا ہے اس کے علاوہ آپ نے اگر آپ برک ویزا پہ آپ کو اپنا ویزا چینج کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنیے کہ آپ نے اوور سٹی نہیں کرنا اگر آپ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں سوچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اوور سٹی کسی بھی صورت میں نہیں کرنا اوور سٹی کی بیسس پہ بھی آپ کو جو ہے آپ کا ویزا پروسس نہیں ہوگا اس کے علاوہ جب آپ ویزا کے لئے اپلائے کریں یا جوب کے لئے اپلائے کریں تو آپ نے اپنے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کی سی وی ہے وہ آپ کی پروپر سی وی بنی ہوئی ہو کہ آپ کے دوکومنٹس پورے ہیں آپ کی ڈگریز اٹیسٹڈ ہوں ڈگریز کے لئے میں نے آپ کو ایک پروپر ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ کی کوئی بھی لازٹ یا ہائیسٹ دگری ہے آپ نے وہ کہاں سے اور کیسے اٹیسٹ کروانی ہے تو آپ کی ڈگریز اٹیسٹڈ ہوں آپ کے ڈگریز پورے ہیں آپ کی پروپر سی وی بنی ہوئی ہوئی ہو اب آپ انٹرویو دینے جائیں تو آپ پروپر ایک طریقے سے انٹرویو دیں پروپر فیشنل طریقے سے اپنا انٹرویو دیں تب آپ کو کوئی بھی جاپ دینے سے یا آپ کو ویزا آپ کا لگنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تو یہ میری ایک کوئی سی اپ ڈیٹ تھی آپ کو یہ بتانا کہ ورک ویزا ویزٹ ویزا فری لانس ویزا ہر طرح کا ویزا لگ رہا ہے اور اگر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ نے یہاں پہ آکے جاپ ڈھوننی ہے ویزٹ ویزا کے اوپر تو اس کے لیے میں آپ کو گاؤں گی کہ آپ تھوڑا عرصہ ویٹ کر لیں کیا کہ اگر آپ ویزٹ پہ یہاں پہ گھومنے پھر نہیں آنا چاہتے تو وہ آپ آ سکتا ہے اس کا کوئی اشیو نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ویزٹ ویزا پہ آتی ہیں ہاں پہ جاپ دونیں گے تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کیا مارکٹ کی صورتحال چل رہی ہے بہتر یہ کہ آپ تھوڑا عرصہ ویٹ کر لیں تب ہی آپ یہاں پہ آ کے جاپ ہنٹنگ کریں یہ تھی میری ویڈیو جس میں میں نے آپ کو کوئی اپ ڈیٹ دینی تھی کہ ویزا پاکستانی کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں پاکستانیز انڈیان سب اپلائے کر سکتے ہیں کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے اگر اچھی لگے ہوگی تو کاری لائک شیئے کمیٹ اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ کوئی بھی ویڈیو مستان کر سکیں see you all in the next video till then اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی